تو ناظرین پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے کشمیری عوام اپنے حق خودرادیت کے لیے دن رات قابض بھارتی فوج سے برسرے پیکار ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے مناسبت سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک سینئر حریت رہنما عبدالحمید لون اور سابق صدر اور وزیراعظم مسلم کانفرنس آزاد کشمیر سردار عطیق احمد صاحب اور سب سے پہلے بات کریں گے عبدالحمید صاحب سے بہت شکریہ آپ کا سر بھارت عالمی برادری کے آنکھوں میں دھول جانکنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جی ٹونٹی جلاس بلانے کی تجاویز دے رہا ہے دنیا مقبوضہ کشمیر کی متنازع حصیت کو سمجھتے ہوئے بھارت کی اس تجویز کو مسترد کیوں نہیں کر دیتی دیکھیں کشمیر پہ پانچ آگز دوہزار انیس کو جو حملہ ہوا کبھی ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ کشمیر جو ہے انٹرنیشنلائز ہو جائے لیکن اس بھارتی اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا عالمی ایوانوں میں مسئلہ کشمیر کی گونش سنائی دی وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی ٹونٹی ممالک اس کا ضرور بائیکارٹ کریں گے وہ اس چیز کا نوٹس بھی لیں گے اور وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں چائنہ ترکی یا جو بھی کشمیر پہ ہماری حمایت کرتے ہیں یا پاکستانی موقع کی تائید کرتے ہیں وہ اس کا بائیکارٹ کریں گے اور وہیں ہندوستان جو ہے وہ ہوش کے ناکھن لے وہ نوشتہ دیوار پڑ لے کہ وہ ان گیر کانونی ہتھ کنوں سے مسئلہ کشمیر کی بین لگوامی حصیت کو ختم نہیں کر سکتا ہے سردار عطیق صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا رہا ہے آپ کی نظر میں اب اس حکمت عملی کو مزید کس طرح سے موثر بنایا جا سکتا ہے اور کشمیر کی آواز کس طرح سے ہم مزید موثر انداز میں دنیا تک موچا سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے یہ معاملہ کو پاکستان اور ہندوستان کے درمائنے نہیں ہے یہ مسئلہ دو کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مختلف عدوار میں بڑی محنت کی ہے اور بڑی برپور آواز اٹھائی ہے لیکن اس ساری بات کے باوجود یہ بات سمینا چاہیے کہ کشمیر کو قائد عظم علیہ رحمت نے پاکستان کی شارع قرار دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی پاکستان کی اقتصادی پاکستان کی معاشی پاکستان کی دفعی جو زندگی اور موت ہے اس کا راستہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے اس لیے پاکستان ایک لقوامی طور پر ترسیم شدہ فریق ہے بدقسمتی سے پاکستان سیاسی قیادت کی اور سیاسی قائدین کی کوئی غلط اکمت عملی کے نتیجے میں اتنا کمزور ہو گیا ہے اتنا غیر مستقم ہو گیا ہے کہ ایک کمزور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی طاقت اور آواز نہیں اٹھا سکتا یہ بات سمجھنی چاہیے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی ذمہ داریوں کے مطابق حکومت پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہندوستان کا راستہ رکھنا چاہیے کشمیریوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ایسی پالیسی فضا کرنے چاہیے جس میں حکومت اور اپوزیشن کی تفریق نہ ہو بلکہ مسئلہ کشمیر پر ساری قوم متفق ہو اور قوم متفق ہے اللہ کا فضل ہے قوم متفق ہے یہ پانچ فروری کو آپ دیکھتے ہیں کہ سارا ملک کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے تحریک آزادی کی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے لیکن سیاستدانوں کو اپنا معاصمہ کرنا ہے خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے داخلی معاملات کے حوالے سے بھی عبدالحمی صاحب اسلامی دنیا کی ایک نمائندہ تنظیم ہونے کے باعث او آئی سی سے امیدیں بہت وابستہ ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے او آئی سی امیدوں پر پورا اتر سکی ہے اور اپنا کردار موثر انداز میں ادا کر رہی ہے او آئی سی نے بھی اگرچہ اپنے بیانات میں مسئلہ کشمیر کے اہمیت کو اجاگر کیا اسے اقوام متعدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنے کی بات کی تاہم او آئی سی کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ دٹوک موقف اپنائے ہندوستان کو پریشرائز کرے جہاں بدقسمتی سے دنیا میں مفادات کو دیکھا جاتا ہے اخلاقیات دنیا بھول گئی ہے لیکن او آئی سی نے اس طرح سے وہ کردار ادا نہیں کیا تاہم ہم مایوس نہیں ہیں ہم پرمید ہیں کہ او آئی سی ممالک بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور اس کے ساتھ سال فلسطین کا بھی چونکہ فورٹی سیون کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئے ان کو آزادی ملی مگر کشمیر اور فلسطین دو ایسے قضی ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ او آئی سی کی ناکامی ہے او آئی سی اس پہ توجہ دے اور او آئی سی جو ہے ان مسائل کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں سردار عطیق صاحب یہ بتائے گا کہ آباز تو اٹھائی جا رہی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر کشمیر کے حق میں ہماری جو بات ہے یہ زیادہ توجہ سے سنی نہیں جا رہی اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے ہمیں اور خاص طور پر او آئی سی کا جو کردار ہے اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کشمیر کے لوگ تو اہل پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاستدانوں سے اور حکمرانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں مہت دبانہ درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے اندرونی تنازات کو ختم کریں سیاستی جگڑوں کو ختم کریں جماعتی جگڑوں کو ختم کریں ایک دوسرے کے ساتھ جو فتح و شکست کے معاملات ہیں ان کو ختم کریں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو شکست دے 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 پاکستان دشمن کو وہ تم سے یہ سارے شکست کھا جائیں خدا نخواستہ پاکستان کے معاشی اور سیاسی اور انتظامی اور ترقیہ دی اور داخلی اور خارجی حرات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس وقت تو اولین ترجی جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی استقام کو حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اوپر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دنیا میں اس بات کا امکان ہے چین نے حالی میں دوبارہ فیصلہ کیا اگرچہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ حلاقہی اور عالوی پالیسیوں میں ساتھ ہے لیکن چین جیسی بڑی طاقتور قوت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اقویٰ متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کا حل کر رہا چاہتے ہیں ترکی بہت زورداد ہے کیسے اس پر بات کر رہا ہے ایران بات کرتا ہے سعودی عرب بات کرتا ہے اور دوسرے ممالک ہیں تو اس پر ہمارے دنیا میں بہت سارے فورم ہیں یورپن پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کو کننم کیا جا چکا ہے تو دنیا میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر جاندار طریقے سے منظم طریقے سے موسطر طریقے سے حوریت کارفنس کو اعتماد میں لے گے کشمیری قیادت کو اعتماد میں لے گے انہیں شریع کر کے ایک پالیسی تردیب دی جائے کشمیر پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے رکھ کروں گی مشال ملی کی طرف مشال صاحبہ آپ نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بات کیا ہے ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز بلند کی ہے آج یوم یکجہتی ہے کشمیر پر آپ کیا پیغام دیں گی اور پاکستانی قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کیا عالمی برادری کو موثر پیغام پہنچ رہا ہے مزید کیا کوشش کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں 5 فیبرری پچھلے 33 years سے منایا جا رہا ہے پاکستان میں اور یہ ایک عوام کا دن ہے عوام ایک سمبولکلی 22 کروڑ عوام پوری دنیا تک ہمارا جو ایک پیغام بھیجتی ہے اور میں تہہ دل سے بہت شکر گزاروں گا پاکستانی قوم کی ہر سیگمنٹ آف سسائیٹی چاہے وہ میڈیا پرسنز ہیں لوئیرز ہیں کوئی ریڑی والا ہے کوئی بچہ ہے کوئی بزرگ ہے کوئی بوڑا ہے کوئی بھی ہے کوئی لائر ہے کوئی پولیٹیشن ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی نرس ہے کوئی ڈاکٹر ہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنا ایک اظہار کرتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں مگر میں سمجھتی ہوں کہ جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ریزلٹس نہیں ہمیں ملیں گے انٹرنیشنلی کیونکہ اب یہ دن ہم نے پوری دنیا میں صرف ایک دن کی طور پر نہیں ہے روز ایک قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے ایک بہت سٹرونگ ایک ہم نے انٹرنیشنل ایک ریولوشن کی طرف اس ماملے کو لے کے جانا ہے وہ تب ہی جا سکتا ہے جب بائیس کروڑ عوام جو ہے اور ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ منظم ہو اور پوری دنیا میں جو ہمارا کشمیری اور پاکستانی ڈائیس پور ہے اپنی پارٹی بازیوں سے نکلیں اور ایک ہی اجنڈا ہو کہ کشمیریوں کو ازادی دلوانی ہندوستان سے اور جو کچھ وہاں ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا تک تو میں سمجھ جتنی زیادہ یونٹی اور فورس ہوگی ہماری جس طرح یہ ڈاکیمنٹریز ہیں یہ ایکزیبیشنز ہوتی ہیں بہت سی جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں دنیا تک ڈوسیرز ہیں لیگل ڈوسیرز ہیں ہمارے پاس تو یہی طریقہ کار ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جو ہم اپنا آواز جو ہے انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں بلکل یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ایجنڈا ایک ہونا چاہیے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے یہ ضروری ہے اور اسی پر کام کیا جانا چاہیے کشمیر پولیسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جامع پولیسی کیا اپنائی جائے گی اب یعنی کیا تجابیز ہیں آپ کی مزید کیا اقدامات ہیں جو کہ ناگزیر ہیں دیکھیں فوراں آفیس کو بھی اس کے اوپر کام تو کر رہے ہیں وہ ڈوسیئرز بھی پریزنٹ کیے انہوں نے پہلے بھی مگر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایک سٹرانگ انٹرنیشنل لوہ انٹرنیشنل ہمانیٹری لوہ کے ایکسپرٹس کا ایک لیگل سیل جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے کیونکہ انڈیا نے ایک لاؤ فیر کیا ہے اور دوسرا جو ان کی ڈیلیگیشنز ہوں باہر کے ملکوں میں چاہیے جس ملک میں بھی یہ جا رہے ہوں مگر میک شور کریں کہ اس کے اندر لیڈ کے اندر بے شک اس کے اندر اکانومیسٹ رکھتے ہیں اس کے اندر اپنی گورنمنٹ کے لوگ کو رکھا جاتا ہے مگر اس سے بھی زیادہ ترجیح دی جائے ایک کشمیر کی ڈیلیگیشن اور وہ کشمیریوں کی ڈیلیگیشن کشمیر کے سٹیک ہولڈرز جو ازاد کشمیر میں بیٹھے ہیں یا پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں ریفریجی کیمپس کے جو وکٹمز ہیں ان کو فور فرنٹ پہ لے کے جایا جائے اور جو جو پاکستان کے اندر ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن آتی ہیں ہیر او دے سٹیٹس آتے ہیں ان کے ساتھ ون ٹو ون کشمیری لوگ کی جو وکٹمز یا سٹیک ہولڈرز یا ریپریزنٹیوز ہیں ان کی جو ڈیلیگیشن کی ون ٹو ون میٹنگز کرائی جائیں مشہل آپ بھی پولیسی کے حوالے سے بات کر رہی تھی سیم پوائنٹ آپ کی طرف بھی تھرو کریں گے کہ آپ کی نظر میں ہماری کشمیر پولیسی میں کس بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے حریت کانفرنس کا کردار کتنا اہم ہے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی ہر جو پولیسی ہے اس پر نظر ثانی کیا جائے یہ بات تیہ کی جائے کہ ہم کشمیریوں کی خود ارادیت پر کوئی سمجھو تا نہیں کر سکتے یہ بات تیہ کی جائے کہ ہم دوست اور دشمن سب کو بتا دیا جائے کہ اس تسوا پر رائے کشمیریوں کو حق ہے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جروبی ایشیا کے لیے ایک الگ سے نائب وزیر خارجہ مقرر کر دیا جائے جو خاص طور پر کشمیر اور افانستان اور اس علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدمات کرے پھر جو اوائی سی کے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان الگ سے بات کر سکتا ہے آسیان پر الگ سے بات کر سکتا ہے سارک ریجن میں الگ سے بات کر سکتا ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیری لگا نیپان بھوٹان اور یہ علاقے جو ہیں یہ سارے ہندوستان کے معاشی تسلط سے آزاد ہو رہے ہیں تیجی کے ساتھ مالدی بھی مالدی سمیت سارے آزاد ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کا شوک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے تجارتی سلط میں معاشی تسلط میں جا رہے ہیں اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ساری پالیشیں وہ تمام پالیشیں جو لاکم ہو گئی ہیں ان کا سرنوٹ جائزہ لیے جائے اور نئے انیشیٹیو لیے جائیں اور اس میں خاص طور پر حریت کانفرنس کو اعتماد میں لیے جائے کشمیری قیادت کو اعتماد میں لیے جائے اور ملک کے اندر ایک قومی کشمیری پالیشی تشکیل دی جائے بے شک یہ بات جو ہے یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر کی آزادی تک یہ جدو جہد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا عبدالحمید لون صاحب سینئر حریت رہنمہ ہمارے ساتھ موجود تھے مشال ملک صاحبہ یاسن ملک کی اہلیہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور سردار عطیق احمد خان سابق وزیر اعظم السدر مسلم کانفرنس آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام کا بہت شکریہ